آج میں جمہو کشمیر کی عوام کو اور جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو میں یہ اپیل کر رہا ہوں اور مجھے آج آپ کے تعاون کی اور جمہو کشمیر کی عوام کی بے حد ضرورت ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم سے ہماری دیاست چھین لی گئی ہمارا سپیشل سٹیٹس تین سو ستر پینتی سے ہماری بزرگوں کی ویراست جو پانچ اگرس دو ہزار انیس کو ہم سے چھین لی گئی اور آج حالات اس قدر بن گئے ہیں کہ اب ہمارے جمہو کشمیر کو نیلام کیا جا رہا ہے دیش میں بھی اور ویدیشوں میں بھی دودھئی میں بھی بینا سٹیٹ سبجیکٹ بینا ڈومیسائل کے بینا ریاست کے رہنے والے لوگوں کو زمینیں دی جا رہی ہیں ہمارا اتحاس آئیڈینٹی کلچر سب ختم کیا جا رہا ہے تو مجھے آج آپ کی تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ہم مشن سٹیٹھوٹ جمہو کشمیر جو پانچ اگرس دو ہزار انیس کے بعد رج کے درجے کی واپسی کی مانگ تیس سو ستر سپیشل سٹیٹرس جمہو کشمیر اور لڈاک کو اکٹھا کرنے کی ویدھان سوہ کشیطر میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے لیفٹینر گورننٹ مروشینہ صاحب اور پورا ویدھان سوہ کشیطر بند تلاب اکھنور اور نیو پلوٹ جانی پر سنوال رہاڑی بکشی نگر تلاب تلو سارا اشتر ویست پڑا ہوا ہے آپ نے کل سے عام لوگوں کے لیے ایک مسئبت کھڑی کر دی ہے کہ آپ نے ہمارے جو بے لوگ تھے غریب معصوم لوگ تھے انہیں بے گھر کر دیا ہے ان کے آشیاں نے آپ نے توڑ دیئے ہیں اور ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کو جلد سے جلد بسائیں اور آپ تو نون بائنڈنگ میمورینڈم آف انڈسٹینڈنگ مو یوں آپ نے بینہ شرک کے جمہو کشمیر کے باہر رہنے والے اوجی پتیوں کو امیروں کو بینہ دو مسائل کے اور سٹیٹ سبجیکٹ کے زمینے دے دی تو اگر یہ غریب لوگ جو یہ دھرنا لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں موسیقا 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 موسیقی ہندوستان پر کے لوگوں کو علم ہے کہ ایران کا مال آ رہا ہے اور ہمارے فاروق صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایران کا کوئی مال نہیں آ رہا ہے اس کو ہم اپنی بدقسمتی کہیں گے یا اس کے لاعلمی کہیں گے اگر ان کا مطلب ہی کشمیر میں نہیں آ رہا ہے تو کشمیر میں نہیں آ رہا ہے ہندوستان کی موڈیو میں آ رہا ہے آپ اگر خود چک کریں گے اس کی بات کا یہ عداز آپ دلی کریں گے ٹیلی فون بمبائی کریں گے ٹیلی فون بمبائی بنگلور کریں گے ٹیلی فون کلکتہ کریں گے فون آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کتنا مال آ رہا ہے ایران سے ابھی یہ جو آپ نے کہا کہ وہ آگا سر سے بھی تو نہیں آ رہا ہے مگر انہوں نے سٹیٹ بھائی رکھا ہے مگر اس وقت جو آ رہا ہے وہ آیا دوبائی آ رہا ہے میں نے پہلے بھی عرض آپ سے کیا کہ ایران میں پندرہ روپ سے بیس روپیا کلو ہے وہ بہت سستا پہنچ جاتا یہاں اور ہمارا ایک پیٹی کو بنانے میں چھے سو روپیا کا لا گت آتی ہے اگر وہ آکے پانچ سو چھے سو سات سو بمبائی میں بکتا ہے تو ہماری پیٹی وہاں آٹھ سو پہ پہنچ جاتی ہے تو ہمارا مال کہاں بک پائے گا لہٰذا اس وجہ سے اس کی ہماری موسیقا 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 جو ڈسٹرک ایڈنسٹریشن ہے ڈیوپٹی کمیشنر صاحب انہوں نے بہت فیسلٹیٹ کیا اس سال اس سال نہ تو الیکٹرکسٹی میں کوئی پرابلم ہوئی نہ وارٹر میں کوئی پرابلم ہوئی نہ سنو کلیرنس میں کوئی پرابلم ہوئی اور بالخصوص جو ہمارا سڈکو ڈپارٹمنٹ ہے منیجنگ ڈریکٹر سڈکو انہوں نے پوری مانیٹرنگ رکھی تھی جیسے ہی سنو فال ختم ہو گیا ویسے ہی ہماری روڈس بلکل کلیر تھے اور کوئی بھی ایشو ایسا نہیں ہوا کہ جس سے کسی یونٹھولڈر کو کوئی پرابلم ہوئی کشمیر ایک لینڈلوکڈ پلیس ہے ہم صرف ایک ہی ہائیوے سے کنیکٹڈ ہے اور ہمارا مین مارکٹ ٹوٹل انڈیا ہے جو ریسٹ آف دس سٹیٹس آف انڈیا ہے وہ ہمارا ٹوٹل مارکٹ ہے تو ہمارے ایپلز تو وہیں جائیں گے ڈسپس ہوئی ہے ان کی پیٹیشن وہ چار پانچ سال کے بعد تو اس لیے ہم یہ ہمیں یہ تو بڑی غلط بات ہے ہم چھ سال سے سفرہ رہے ہیں دس چونہ کو ہم نے یہ لوٹ میٹ ہوئی تھی پندرہ کو سارا کمپلیٹ کر کے ہمیں یہ پوجیشن لیٹر ہے ہمارے یہ دیکھئے ڈیگر بیشن ہی ہمیں عویتہ کلی ملا ڈسپس کر دیا گیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم illegal occupants ہیں پر ہمیں جو ہمارا گھرہ وہ دے دی جائے باقی زمین ریٹیپ کر لو پہلے کیا تھا جو باقی زمین سٹیٹس سے بھار بھی تھی وہ وہاں پہ بھی کنسٹرکشن نہیں کرنے دیتے تھے گورنمنٹ کو آج گورنمنٹ نے ان کے خلاف کیس جیتا ہے اور آج وہ ایک کارڈ کھیلنے لگیں گی اور کچھ لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ نئی جی گورنمنٹ جو ہے ایک کمیونٹی کو کہتے ہیں کہ سٹرائک کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم سب ایک سمان ہے ہم سب بھائی بہین ہے جو ایلوٹیز ہیں اس میں بھی ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں یہ نہیں کی خالی یہ کمیونٹی کو وہاں پہ ایلوٹمنٹ ہوئی ہے اور اس لیے ہم یہی ایڈمیشن سے کہہ رہے ہیں کہ جو کل ڈرائیب انہوں نے سٹارٹ کی تھی اس کو کمپلیٹ کیا جائے اس ڈرائیب کو کمپلیٹ کرنے میں کوئی غلط نہیں ہے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی